اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ماہ رمضان کے بابرکت مہینے کے توصل سے آج کی ویڈیو میں نماز تحجت کا جو ہے وہ طریقہ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں نماز تحجت میں دو دو رکت کر کے آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفلی نماز ہے اور اس میں آپ کو فجر کی آزام سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے اس کا وقت جو ہے وہ سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں اور اس سے لے کر فجر کی آزام تک آپ تحجت کی نماز ادا کر سکتے ہیں تو آج کل تو سونے پہ سوہاگہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں لازمی بات ہے کہ فجر کی آزام سے پہلے ہی اٹھنا پڑتا ہے سہری کرنے کے لئے تو لہٰذا ایک موقع بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نماز تحجت کا عادی بنا لیں تو بہت ہی سنہرہ موقع ہے کہ اس رمضان کے پورا مہینہ میں اگر ہم نماز تحجت ادا کرتے رہیں تو یہ عادت بن جائے گی اور بعد میں بھی اور روٹین بنی رہے گی بعد میں بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نیجت کرنی ہے کہ دو رکعت نفل نماز تحجت تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں کی لوگوں کو چھو کر قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ لینے ہیں اور اسی طرح سے سنہ پڑنی ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی بھی سورت ملال ہے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے کومہ اور پھر پہلا سجدہ اور پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ اور پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لئے قیام میں کھڑے ہو جانا ہے تو اس میں پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑنی ہے اور ساتھ کوئی سورت ملانی ہے اور پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے رکوع سے پھر قومے میں اور قومے سے پھر پہلے سجدے میں اور پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ اور پھر قدائے اخیرہ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سلام پھیر دینا ہے اس طرح سے آپ کی دو رکعت نماز تحجت جو ہے وہ ادا ہو گئی آپ اس طرح سے کر کے چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی دو دو کر کے پڑھنی ہیں یہ چھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی ہمت ہو اتنا اس کو ادا کیا جا سکتا ہے تو اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ